موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام فوکس آن نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان راجہ سوہے ناظرین 48 روز کے بعد لندن سے بالاخر حزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان آگئے پاکستان آنے کے بعد آج سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو حکومتی معاملات ہیں اس کو ہینڈل کرنا اور سٹارٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں اور سینئر آنما جو پاکستان مسلم اگنون کے حکومتی عرقین ہیں ان کو یہ ٹاس دیا گیا ہے کہ ٹی او آرز پر جو ڈیڈ لاک ہے اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے اس کو ختم کیا جائے اور آن ٹیبل لے کے آیا جائے اپوزیشن جماعتوں کے جس کے برقس ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے مشترکہ طور پر متحدہ اپوزیشن کے لاحے عمل کے حوالے سے بات کی جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کافی سخت موقف جو ہے وہ اپنا کے رکھا ہوا ہے اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں جولائی میں عمران خان صاحب نے جس طرح بیس جولائی کا ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ وہ احتجاج کے لیے باہر نکلیں گے اسی کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اہم ملاقاتیں جو ہیں مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے وہ بھی ہو رہی ہیں اور حکومت کو کافی آڑے ہاتھ لینے کی کوشش کی جاری ہے جولائی کے مہینے کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو توقع یہ کی جاری ہے کہ کافی اہم مہینہ ہوگا حکومت اور متحدہ اپوزیشن کے حوالے سے بھی اور سیاسی منظر نامہ بدلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ اور افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں حکومت کے حوالے سے بھی اور اپوزیشن کے حوالے سے بھی اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز جو ہے سوری گزشتہ ہفتے جو ہے موسن انسانیت فخر پاکستان عبدالستار ایدی صاحب جو ہیں پاکستان کی شان پاکستان کی آن جو پاکستان کی پہچان بنے وہ پورے پاکستان کو روتا چھوڑ کر اس جہان سے کوچ کر گئے ان کے اس انتقال کے بعد جو ایک خلا پیدا ہوا ہے کیا وہ اگر جس طرح فیصل عیدی صاحب نے وہ ٹاس جو عبدالستار عیدی صاحب نے پاکستان کی عوام کی بلا تفریق کسی تاثب کے بغیر جو ہے پاکستان کی عوام کی مدد کرنے پاکستان نہیں بلا خیر انہوں نے پوری دنیا میں جہاں کئی بھی مظلوم لوگ تھے ان کی مدد کرنے کا جو بیڑا اٹھایا تھا فیصل عیدی صاحب نے اپنے اس والد کے کام کو آگے لے جانے کی بات کیے حکومتی صدا پر دیکھا جائے تو یہ کام جو ہے حکومت یا اداروں کا ہوتا ہے لیکن ہم نے دیکھا فرد واحد نے جس طرح اکیلے اس کی ابتدا کی اور پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوایا وہ کسی تاررف کی محتاج نہیں ہے اگر ہم یہ دیکھیں عبدالستار عیدی صاحب کے حوالے سے ان کی نظر دڑائیں ان کی زندگی پر تو ہمیں یہ سامنے نظر آتا ہے کہ کوئی بھی کام اگر تہیہ کر لیا جائے اور سچے دل سے اور لگن سے کیا جائے تو کوئی دو راہیں نہیں ہیں کہ کسی بھی مشکل کام کو پورا نہ کیا جا سکے شاید پورے اگر حکومت کی بات کی جائے جو کام کرنے سے کاسر ہے عبدالستار عیدی صاحب جو اپنے طور ہی ایک ادارہ تھا ایک شخص تھا اس نے یہ کام پوری دنیا کے لیے اکیلے ابتدا کی اور پوری دنیا میں اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے منوایا بات کریں گے کہ آج کے پروگرام میں ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے کیا حکومت یا کوئی اور ادارہ یا کوئی اور شخص ان کے اس جانے کے خلا کو پورا کر سکے گا اور اگر بات کی جائے آج کی ایک اہم پرنس کانفرنس کے حوالے سے اس کو بھی شاملے گفتگو کیا جائے گا پاک سر زمین کے چیئرمن مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے آج اہم پرس کانفرنس کرتے ہوئے کہ اینیس قائم خانی اور انہوں نے کراچی کے حالات کا جائزہ لے کر وہ وطن واپس آئے ہیں اور ہماری جماعت کے حوالے سے بہت باتیں کی جا رہی ہیں متحدہ کے قائد نے ہمارے آتے پروپوگنڈا شروع کیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایمکیوم کے کارکنان کو گرفتار کروا رہے ہیں اور لسٹے لے کر گھوم رہے ہیں ان کا کہنا تھا ہم واقعی ایمکیوم کے کارکنان کی لسٹے لے کر گھوم رہے ہیں وہ کارکنان جو کہ لا پتہ ہیں ڈی جی رینجر سے لا پتہ کارکنان سے مطالق بات کی ہے بات کریں مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے تو کراچی کے عوام کے مظلوم عوام کے حوالے سے جو ہمیشہ متحدہ کوٹ کرتی ہے کہ وہ ان کو ریپریزنٹ کرتی کیا پاک سر زمین آلٹرنیٹیو طور پر سامنے آئی ہے ہم نے دیکھا کہ تقریباً ایک ماہ کے گیپ کے بعد دوبارہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے وہ کراچی کے عوام کو جس طرح پریزنٹ کیا ہے اور ان کے ریپریزنٹیشن دی ہے وہ کتنی حد تک عوام کی ریپریزنٹیشن ہے کراچی کے عوام کی ریپریزنٹیشن ہے اس پر بھی بات کریں گے اور جولائی کے منظر نامے کے حوالے سے بات کی جائے تو کتنا چینج ہوتا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن کے میمبران کی تیناتی جو ہے وہ ایک ڈیڈ لاغ کی صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے جو اس وقت تک پینتالیس یوم کا ٹائم ہے وہ حکومت کے پاس کم ہوتا جا رہا ہے کیا حقیقتاً الیکشن کمیشن کی فارمیشن جو ہے وہ ان پینتالیس روز میں ہو پائے گی یا ٹی آرز کی طرح الیکشن کمیشن کی فارمیشن کے لیے بھی اپوزیشن اور اگر حکومت کی بات کی جائے ان کے درمیان یہ ڈیڈ لاغ پر کرا رہے گا آج کے پروگرام میں ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈی میں موجود ہے مختار عمد برد صاحب سینئر آنلسٹ ہے ان کو پروگرام خوش آمدیت کہتے ہیں جمیل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس ایمبیسیڈر بھی ہیں کولمسٹ بھی ہیں رائٹر بھی ہیں سینئر تجزیہ کار بھی ہیں ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور حارس نواز صاحب سینئر تجزیہ کار ہے وہ آپ سے کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے برد صاحب آپ سے آغاز کر دیتے ہیں پروگرام کا بل آخر بل آخر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اٹھالیس روز کے بعد وزیراعظم صاحب کی آمد کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ بات کی جا رہی تھی اور انتظار کیا جا رہا تھا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ جو تاتل آیا ہوا تھا جو ڈیڈ لوگ کی صورتحال تھی جو معاملات تھے ہم نے یہ دیکھا بہت تمہید میں نہیں کہا کیونکہ ہم پہلے بارہ کافی دفعہ اپنے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں وزیراعظم صاحب کی غیر موجودگی میں بہت بڑے اہم واقعات ہوئے لیکن وزیراعظم صاحب کے بیانات سے لے کے باقی کسی چیز کے اوپر ہمیں وہ چیز نظر نہیں آئے وزیراعظم صاحب کی موجودگی وزیراعظم صاحب کی واپسی آپ ہی سمجھتے ہیں کہ وہ تمام معاملات جو اٹالیس دن سے ڈیڈ لوگ کی صورتحال اختیار کر گئے تھے یا پینڈنگ تھے اس میں کچھ بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے یا آئے گی وزیراعظم صاحب کی واپسی سے سب سے پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی بھی وزیراعظم جو ہے وہ اتنا اٹالیس لوگ تک ملک سے باہر رہے ہیں اور ریموٹ کول طریقے سے حکومت کو چلاتے رہے ہیں اور ان کا کیمپ آفیس بھی لندن منتقل ہو گیا تھا اصل میں جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ وہ جو معاملات جس طرح سے چھوڑ کے گئے تھے کیا ان میں کوئی فرق آیا ہے کوئی ایسی بات آئے گا کہ نہیں آئے گا اگر آپ صحیح پہچھیں تو جس طرح سے وہ معاملات چھوڑ کے گئے تھے ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور وہ اسی طرح سے ہیں جیسے جیسے وہ چھوڑ کے گئے تھے اب سمجھیں کہ ان پہ نئے سرے سے دوبارہ کام شروع ہوگا الیکشن کمیشن کے میمبر تھے ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے ٹی او آر ابھی تک نہیں بن سکے مطلب کوئی بھی جو کسی چیز کو بھی آپ پکڑ لیں سر ڈیلی ٹیکٹکس تھی ہیں تمام معاملات جو اہم تھے جس کے اوپر ڈیڈ لاک کی صورتحال بھی تھی ہم نے دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پہچیدیاں دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ حکومت نے اس معاملے میں اپوزیشن کو بڑی اچھی طرح سے ٹریپ کر دیا ہے اور اب ان کو اپوزیشن کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ٹی او آر کا بائی کارٹ کرتے ہیں ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک میں کرپشن ہے آج سے نہیں ہے جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے کرپشن ہے پہلے پانچ روپے دس روپے کی رشوت ہوتی تھی ابھی کروڑوں لاکھوں اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے پہلے لوگ رشوت دینے کے لیے تلاش کرتے تھے کسی دوست کو کسی اہباب کو کہ کس کے کس کے ذریعے نہیں اب تو انہوں نے بستے کھول لے ہوئے ہیں کہ اتنے پیسے چاہیئے اتنے پیسے چاہیئے ہر جگہ زائد نہیں کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ معاملات جس طرح سے ہیں کیا حکومتیں ایسے چلتی ہیں کیا اس طرح سے جو پروڈیکٹ ان ان انڈیویلیمنٹ ماذرت کون سے میں چاہوں گا ہائی لیٹ ضرور کریں جمیل صاحب سے پوچھیں گے حریص صاحب نے ناظرین میں جوائن کر لیا بریک میں کون سے ایسے معاملات آپ کو لگ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کی موجودگی سے پرابلمز آتی ہوئے پاک افغان تعلقات دیکھیں نہیں پاک انڈیا تعلقات پاک امریکہ تعلقات پاک ایران تعلقات کون سے ایسے تعلقات ہیں جس کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے یا اپوزیشن اور حکومتی معاملات کون سے ایسے معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کی موجودگی ضروری تھی اور تالیس دن سے معاملاتیں جو حکومت کے نہیں پڑا ان کے اٹھالیس دن باہر رہنے سے اور آج آنے سے نہیں چلے میں کہتا ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑا اور کسی قسم کی کسی طرف امپروومنٹ نہیں ہوئی ہے بلکہ معاملات جو ہیں مزید علشتے چلے گئے ہیں اور علشتے جا رہے ہیں دیکھیں یہ ساری جو سارا جو کام ہے یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے یعنی کہ اگر آپ اچھا اس کا فائدہ میں بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں کیونکہ عام سیاسی ماہرین کے دماغ میں بھی یہی ہے کہ وزیراعظم صاحب وہ پریشر شاید کم کرنے کے لیے لندن میں موجود تھے لیکن ان کو ڈاکٹری پرہیز تھا کہ انہوں نے نہیں وہ تو دیکھیں ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے ظاہر ہے وہ بیمار تھے اور جیسے کہ بارات میں آیا ہے ان کی سرجری ہوئی ہے اور ڈاکٹر نے ٹریول سے منع کیا اور انہوں نے مطلب یہ ہے کہ ان سے اجازت لیا تو انہوں نے کہا اب آپ سفر کر سکتے ہیں تو اس لیے وہ یہاں آئے ہیں یہ ایک حقیقت ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے ہمیں کوئی فرسٹ اینڈ انفرمیشن نہیں ہے اس کے اوپر کیا کمنٹ کریں گے الحمدللہ ابھی وہ بہتر ہو گئے ہیں اور آ کے انہوں نے نان حکومت سنبھال لی ہے تو ایک اچھی چیز ہے کہ ہر شخص جو ہے اللہ تعالیٰ صاحب آپ کو صحت اندروفتی تھے بیمار ہوتے ہیں سارے ہوتے ہیں صحت یاب ہوتے ہیں اسی کو بات نہیں ہے لیکن ایک تو سنیاریو تبدیل ہو چکا ہے بالکل ملکی سطح کے اوپر جو ہمارے ایشوز تھے لوڈ شیڈنگ ویسی کی ویسی آپ کو پتا ہے ٹی او آر کا معاملہ ویسے کا ویسا الجا ہوا ہے الیکشن کمیشن کے میمبروں کا معاملہ ویسے کا ویسا وزیراعظم صاحب کی موجودگی جو ہے ان تمام چیزوں کے لئے ضروری تھی نہیں ان کی ضروری نہیں ہے موجود کی دیکھیں آدمی باہر ڈیوٹی پہ بھی جاتا ہے کام تو چلتا رہتا رکتا نہیں ہے مشینری گورنمنٹ کی جو ہے وہ کبھی رکتی نہیں ہے ورک نیور سٹاپس ورک نیور سٹاپس لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کی ان چیزوں کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا دوسرا آپ ہمارے ریلیشن محضر رکھتے ہیں مساق دار صاحب وزیراعظم صاحب کی غیرموجودگی میں تمام معاملات کے حوالے سے بڑا کیری نظر رکھے رہے تھے نہیں وہ تو وہ بالکل تھی وہ تو بالکل تھی وہ تو بالکل تھی وہ ملاقاتوں کی حد تک باقی اوپوزیشن جماعتوں سے ملاقات یا واقعی چیزوں کے معاملات جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا دیکھیں کام کوئی نہیں رکھتا ہے کسی دو باڈی جب دیکھیں صوبے جو ہیں وہ لیدہ ہیں اور ان کے اپنے سو بھائی خود مکتالی کے تحت وہ اپنے کام کرتے ہیں بیٹھتے ہیں سارا کچھ کام کرتے ہیں اس میں کوئی وہ اسے پرابلم نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی سسٹم نہیں ہے کام کرنے کا یہ طریقہ اکار نہیں ہے یا تو یہ ہوتا کہ پیچھے ان کے کچھ معاملہ جو ہیں وہ آگے جاتے کوئی سپیٹ پکڑتے یعنی کہ میمبروں کی تیناتی ہو جاتی سر بجٹ آناؤنس ہوا ان کی غیر موجود کی وہ تو انہوں نے خود پریزائٹ کیا تھا وہاں سے انہوں نے اپروول دیا اقتصادی کانسل کا انہوں نے وہاں سے اجلاس چیئر کیا سر آپ کیا پھر کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ چیزیں جو ہیں جو تو تھرڈ میجارٹی ہے ان کی ہاؤس میں تو بجٹ تو پاس ہونا ہی تھا آپ بھلے شور مچائیں اپوزیشن پھر سر وہ اقتصادی کانسل میں کی اپنے چیئر کرنی ہوتی اس کے بعد جو ہے بجٹ آپ پیش کر سکتے اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی کافی بیعث ہو چکی ہے کہ کیا یہ ویڈیو کانسلنس کے اس طرح کی کلاسیفائیڈ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر لوگوں نے بہت پروگرام کی ہیں ہم اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں جمیل صاحب یہ تو لطار رہے ہیں ویسے ہی سب کو آپ کے خیال میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ حقیقت انجس طرح بڑٹ صاحب نے بھی کہا کہ وہ معاملات کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ شاید پریشر جو آ چکا تھا پاناما لیکس کے حوالے سے اوپوزیشن جماعتوں کا وہ کم ہوا یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اور بگڑتے ہوئے حالات کی طرف جا رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے دیکھیں انہوں نے اتجاج کی کال دے دی تائر القادری صاحب جو ہے کل عوامی تحریک کے حوالے سے ہم نے دیکھا عوامی مسلم لیک کے سربراہ سے ملاقات ہوئی شیخ رشید صاحب سے اب انہوں نے بھی ایک لاہ عمل ترتیب دے دیا گیا ہے بلاول بٹو زرداری اس کے حوالے سے بھی بات آ رہی ہے کہ آسف علی زرداری صاحب نے ان کو بڑا سخت سٹانس رکھتے ہوئے کہا ہے کہ بڑا اگریسیولی آپ نے آگے لے کے چلنا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جاتے ان تمام چیزوں کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے یا آپ سمجھتے ہیں کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کی حالات اس وقت یقیناً بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکسٹ ہیں لیکن پہلے اس نقطے کو بات کر لیتے ہیں جو ابھی اس سے پہلے گفتگو ہوئی کل بٹنے بات کی کہ اٹھالیس دن کے بعد وہ آئیں ہیں اس میں دو آرہا ہے پہلی آرہا تو یہ ہے کہ اٹھالیس دن تک پرائم منسٹر کی غیر موجودگی اچھا یہ کوئی عجوبہ بات نہیں ہے آپ کو کیوبا کا یاد ہوا کہ تقریباً چار پانچ مہینے پاکستان پہلا موقع ہے آپ کو اسرائیل کے پرائم منسٹر کو چھے منے تک کوئی ماہ میں پڑے رہے ابھی اس وقت یوئی کے پریزیڈنٹ وہ فال نہیں ہے بہت ساری اور ایسی ایگزیمپلز ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری انسٹیٹوشنز وہ اپنی پٹری پر ہونے چاہیے ہمارے ادارے وہ مضبوط ہونے چاہیے پاکستان میں جتنی بھی اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ کافیت تک ہر جگہ ناومیدی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن ایک چیز ماننا پڑے گا کہ ہمارے ادارے ان حالات میں بھی سیول ادارے خاص طور پر ہمارے آرمی کا ادارہ تو اس وقت دنیا میں کافی مانا اور جانا جاتا ہے لیکن سیول ادارے جس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہوئی ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ اس میں تنزلی بڑی ہوئی ہے بہت زیادہ تنزلی ہوئی ہے لیکن یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ اٹھالیس دن چیف ایگزیکٹیو سربراہ پورے اس نظام کا وہ نہیں تھا اور پھر بھی نظام تقریباً چلتا رہا تو یہ بات رہی نظام کی گزشتہ روز کے اس بیان کو افغان صدر کے دو روز قبل جو افغان صدر کا بیان آیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پاک افغان تعلقات ہیں وہ کشیدگی سے کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے جانے ہیں یہ بہت سکیری قسم کا بیان ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کی غیرموجودگی میں جس طرح واقعات ہوئے پاک افغان بارڈر کے اوپر اور جو دیگر واقعات ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے کامپلیکیٹڈ نہیں ہوئے اگر وزیراعظم صاحب ہوتے تو بھی اتنا کوئی فرق نہیں ہوتا اور ان کی غیرموجودگی سے بھی کوئی زادہ فرق نہیں پڑا ان کے ہونے سے یقیناً اس پہ زیادہ بحث موایسہ ہوتا اس پہ زیادہ مزید ڈیلیبریشنز ہوتی جو کہ نہیں ہوتا پاکستان شاید اگریسیولی ریاکٹ بھی کرتا اور جو بیانات سفارتی سطح پر بلکل زیادہ ہوتا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے چانسز یہی تھے ظاہر ایک سربراہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں کنسلٹیشن کنسلٹیشن کے دوران باتیں آتی ہیں کہ کس طرح اگریسیولی اپنے میشنز میں اپنے ایمبیسیز میں کس طرح بات کی جائے آپ نے تذکرہ کیا اس کا اخوانستان پریزیڈنٹ کا اشرف غنی کا اور آپ نے یہ ایسی جگہ پہ اس نے بیان دیا ہے کہ نیٹو کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں کہ اوبامہ ساتھ کھڑا ہوا ہے کینیڈا کا سارے بڑے بڑے لوگ وہاں سربراہ کھڑے میں ہیں اور وہاں وہ کہتا ہے جو اس نے بیان دیا ہے بڑا زہرالود بیان ہے یہ اور اس کے اس کے توڑ میں یعنی اس کے مقابلے میں ہمارے صرف ایک سپوکسمن کا بیان ہے یقیناً ہمارا آنا چاہیے تھا بیان اس کے مقابلے میں یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے پہلی بات دوسری سب سے ضروری یہ پروگرام کا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی موجودگی کیونکہ سفارتی تعلقات کے حوالے سے جتنا زیادہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں پاکستان کے عوام کو بہت کم اشخاص ہیں پاکستان میں آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے واضح طور پر بتا دی ہے کہ اب یہ کلوز بانڈنگ بنتی جاری ہے ایران افغانستان اور انڈیا کے درمیان اور اس میں کہیں آشرواد امریکہ کی ہے پہلی بات جس کے اوپر ہم نے شکوک کافی زیادہ ظاہر کیے انہوں نے کھل کے بات بتا دی اور انہوں نے صاف یہ کہا کہ پاکستان کے علاوہ تمام جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں پاکستان سب کچھ کرنے کے باوجود بھی تین سال افغان واجرین کو جو ہے وہ صرف کرنے کے باوجود اس چیز کے لیے رہ گیا تھا یہ اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی جس طرح ہم اپنے گفتوک کے دوران بات کر رہے تھے اس میں تھوڑی سے ہماری اس میں کمائیگی ہے کہ جس کے تحت ہم دنیا کو نہیں باور کرا سکے ہیں یہ بیان جو بہت زہرالود بیان ہے اور ایسے موقع پر یہ بیان ہے کہ اس سے پہلے تین چار بیانات آ چکے ہیں امریکہ میں بھی پاکستان کے اس حوالے سے لیکن سر اب تو بہت زیادہ کھل کے بات ہو رہی ہے یہ شاید کہیں ڈھکے شوپے الفاظ میں ہمیشہ ہوتے ہیں پرشورو میں تو بڑے اچھے بیان دیئے یہاں پاکستان میں جب آتے ہیں فریڈلی دیتے ہیں جب وہاں اترتے ہیں جا کے تو پھر ہمارے اقلاق بیان دیئے ہیں چال میں نے زیادہ ہونا شروع ہو گیا بہت زیادہ انہوں نے زیادہ لود بیانا شروع ہو اس کو اپنی جس تناظر میں آپ نے بات کی کہ ایک بلوگ بن رہا ہے بلوگ جس طرح کے ابھی انڈیا ایران اور افغانستان انہوں نے اسپیشلی منشن کیا چار بہار کے حوالے سے کہ اس سے ہمیں تجارتی کیا سپورٹ ملے گی اور انڈیا ہمیں کتنا سپورٹیو ہو رہا ہے اس نے بلکل یہ حقیقت ہے انڈیا نے تو اس وقت ان کو صرف حافہ بلین کا ٹوٹل میلا کے چار بہار پر ان کی مدد کر رہا ہے لیکن ابھی جو بات آگے اس سے ہے وہ بڑی میگا لیول پر ہے یہ بات درست ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک شارٹ کٹ کریں لیکن ہماری قدرت نے جو ہماری مدد کی ہوئی ہے جو ہماری جیو اسٹریٹیجیکل پوزیشن ہے پاکستان کی وہ ہمارا جو اس میں سہولتیں ہیں ہمارے پاس اس سہولت کے مقابلے میں ایک ہزار ٹن سے زیادہ جو جہاز آتا ہے اس کو بیچ سمدر میں کھڑے کر کے چھوٹے جہازوں پر لیے جس طرح روٹ ڈیویلپ کرنے کے حوالے سے ذکر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوٹی بھر بات ہے نہیں وہ تو خیر آگے جا کے اس کو اگر آپ اس لحاظ سے ٹیکنیکل تجزیہ اس کا آپ کرنا چاہتے ہیں تو آگے جا کے چائنا کا آپ اس میں بیان دیکھیں یہ چاہ بہار بھی اس ون بیلٹ کا ایک حصہ بن جائے گا آگے جا کے یہ پروگرام کے ٹاپک نہیں تھا بہرحال آپ کی موجودگی کی وجہ سے یہ میں نے ڈسکس کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تمام معاملات کو بہت بہتر طریقے سے خوش اسلوبی سے حل کیا گیا نہیں اس میں بہت زیادہ بھی ایفرٹس کی ضرورت تھی اور اس کو اور بہتر طریقے سے بلکہ بہت زیادہ حوالے سے حکومت جو ہے وہ چودہ لوگوں کا قصاص بھی دے ارد کا معاملہ ہو جائے نون لیگ کا حکومتی عراقین اور حکومت کی اگر بات کی جائے متحدہ اپوزیشن کے حوالے سے جو ایک بلوک بن چکا اور ان کو بڑا ٹاپ ٹائم دینے کی جولائی کے اندر احتجاج کسی بھی صورت کا وہ پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ سے باہر اس کو اپنانے کی بات کی جاری ہے سیاسی منظر نامہ بھی ہمیں چینج ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ان تمام جو بھی مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں ان کی غیر موجودگی میں جو ایک بلون بن چکا ہے مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا آپ کو لگتا ہے اس میں سے نکل آئیں گے میرے نکل سکیں گے رائے صاحب بیسیکل بات یہ ہے یہ گارڈ گیون اپرشونیٹی پرائیم میریسٹر پاکستان کے پاس جیسا انہوں نے سپیچ میں کہا کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اکاؤنٹو پیلیٹی کے لئے پیش کرتا ہوں تو یہ ملک سے باہر جا رہے تھے ان کو چاہیدہ اس دوران میں انکواری کرتے ٹرموز بنا لیتے انکواری ہو دی باہر دائم یہ آتے تو اپنی دیز میں سے اگر دیکھا جائے تو اور موست ففٹی ڈیز گزر گئے تو اگر یہ باہر جا رہے تھے ان کو پتا تھا کہ میں نے ٹرموز بنا لیتے اور یہ جو اپنی دیمانڈ ریزائن کریں اس لحاظ سے بھی یہ اگر باہر چلے جاتے تو اٹلیس یہ ہوتا کہ ملک سے باہر تھے پیچھے انکواری ہوئی اٹلیس یہ ہوتا کہ ملک سے باہر تھے پیچھے انکواری ہوئی اور ایسر آپ اتنا کانفیڈنڈ ہو کے آپ نے ریزلٹ بھی بتا دیا اگر کلین چٹ ہوتی یا ہوتی ایسر آپ یہ کہہ رہا ایسر آپ کی بات کر رہے ہیں آپ تو کنفرم ریزلٹ بتا رہے ہیں کہ کیا آنے والا تھا یا کلین چٹ ہوتی یا یہ بلیک ہوتا ہے یا گریب اٹلیس یہ کہتے ہیں میں نے انفلونس نہیں کیا میں بھار دا علاج کر رہا پیچھے انکواری ہوئی یہ کلیر ہوئی جو بھی فیصلہ ہے اس کو کھڑھ لیتے ہیں ایک تو یہ انہوں نے بہت بڑی پلٹیکل میسے کیے ان کے ایڈوائزر پتہ نہیں کون تھے ہمیشہ ٹائیمنٹ سپیس پہ ہی لیٹ ہوتے ہیں غلط پیسلے کرتے ہیں وہ ہی ہوا اور اب آ کے پھر نئی سریس سے انہوں نے کہہ جی کہ اس آگڑار کو کہہ جی کہ اب آپ آپ کے اپوزیشن لیڈر سے رابطے کریں بیٹھیں دو مہنے اور گزار دیں اوزران میں آرمی چیف چین ہو جائیں گے انوارمنٹ چین ہو جائیں گے سر ماظرہ حریس صاحب آپ دفاعی تجزیہ کہا رہے ہیں ایکس آرمی آفیس آرمی چیف صاحب کے ان تمام واقعات کی چینجنز سے کیا تعلقات بہت فرق پڑتا ہے پاکشن کی امام کو ان کے پر ٹرسٹ ہے نمبر دو زربیاز میں انہوں نے سکسیسول آپریشن کمڈیڈ کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کرپشن کے خلاف ان معاملات ماملات سے یہ فرق پڑتا ہے کرپشن کے خلاف بھی انہوں نے کہا کہ زیرو ٹولرینس ہے سر ہی مان لیا سب لیکن آرمی چیف کو بہت فرق پڑتا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہی ہے وقت پا رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں سر ہم وقت پا رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں وقت پا رہے ہیں وقت پا رہے ہیں وقت ہی پا رہے ہیں یہ دلائنگ کر رہے ہیں سیکنڈ یہ کہ اگر اس چیز کو ہم دیکھے پھر سیکنڈ یہ بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں یہ چیف ایڈیکٹیو باہر تھے it was not only چیف ایڈیکٹیو it was پرائیم منسٹر پاکستان and فورن منسٹر پاکستان both were absent and both were sitting abroad آپ سوچیں کہ اگر یہ ہماری importance ہے کہ ایک پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کا ٹائم ہے جس میں آپ کے افغانستان کی حالات آپ کے سامنے ہیں انڈیا کس طریقے سے آپ کے خلاف کر رہے ہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اس کے بعد کس طریقے سے نیٹو میں جا کے اسے افغانی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو کہ یہ لوگ افغانی ویسی تینکلیس لوگ ہیں تین سے چار ملین ریفیوجیز کو اپنے پیسے تیس سال سے آپ نے ان کو ممار بنیا ہے اس کے بعد آپ نے اتنا ایکنومک ایکنومی آپ نے لوس کی اب تقریبا دو سو بلین ڈالر کا لوس کی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ افغانستان کی ان تمام چیزوں سے بڑھ کر پاکستانیوں نے جو شہادتیں سکس سیونٹی تھاؤوزن پاکستانی سیویلین سکس سیونٹی تھاؤزن پاکستان ٹوپس انکوڑن سیونٹی اور جان مکین کہتے ہیں کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا یہ سوز کہ یا تو ہم یہ بتا نہیں سکتے ہیں یا وہ پروٹرین کہ انہیں نہیں پتا ہے جان مکین فیلر سے دور پیتا ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے ساری دنیا اکنالش کرتی ہے پاکستان کو سر آپ دور پیتا سکتے تھے فیلر ضروری لگان اس کے بار ہمارے ایسا بیان ان کو دینا نہیں چاہیے سیکنڈ یہ دیکھیں میرا سوال یہ تھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام حالات پیدا ہوئے جمیل صاحب نے بھی کافی تصویر کشی کی انہوں نے بڑھ صاحب نے بھی کافی بات کی تمام مسائل پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہینڈل کرنے کے والے سے جو ڈیلے آیا اب تو اور زیادہ پانی سر سے گزر گیا آئی ایم کنوینسڈ کہ ابھی یہ وہ ٹائم انہوں نے ضائع کر دیا یہ انہوں نے اپنے کو پروف کیا کہ یہ گلٹی ہیں یہ کیونکہ انوالوہ ہیں اس لئے انہوں ٹرمیل ویفرنس نہیں بنائے نہیں نہیں سر وہ تو کمیٹی نہیں بنانے تھے آپ سر ہر چیز میں نہ گسیڑے نہ ہر چیز میں گسیڑ نہیں بنے دیا حکومتی پارٹی وہ تو کمیٹی بنا دی کاروبار کے حوالے سے اگر کئی پاناما لیکس میں نام آتا ہے تو وزیراعظم صاحب کو انکالل کر دیتے ہیں پارلیمالی کمیٹی کام نہیں کر پاتی تب وزیراعظم صاحب کو آپ رسیڑ لگے تیرہ سال کے بچے جا کے اپنے بلینز آف ڈالرز کے بزنس کر رہے ہیں ان کو پیسہ آگیا ان کو پوچھنی سکتا شاکنی ہے کہ چھے آدمی اگر پارلیمنٹیرین کمیٹی میں ان کے حکومت ہی نمائندی ہے وہی ٹون بولنج اس ماسٹر وائس ہے ملکن بچوں کو بچوں کو پوچھے بچے بچے تو نہیں پوچھنے سر یہ بات تو ایسے پوچھنا کسے مجھے پتہ کون پوچھے کون پوچھے سر کون پوچھے بات درست ہے وزیراعظم صاحب ابھیا تو کسی نمائندی حکومت کا چیئرمن کون لگاتا ہے سر وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسیس کو عادل کرنے سے کبھائی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کمال بات کرتے ہیں سر انڈرمائن نہیں کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم یہ تو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ جس کا اعتصاب ہو رہا ہے وہ کلیر ہو جائے اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں بھائی اس کا بات ہی نہیں کی جارہے وہ کہہ رہے کہ ادارے تو انہی کے اندر آتے سارے ادارے اگر اکومد پاکستان کے ہیں ان کے نیچے آتے ہیں اگر 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 بٹ ساب اگر بڑ ساب کیسے کر دیں گے سر آپ رومیٹ ٹکڑ دیں گے بڑے بڑے سر ایک بات بتائیں چیرمن نادرہ کیا ہوا تھا چیرمن نادرہ کے ساتھ کیا ہوا تھا چیرمن نادرہ یہی تو ایشو میں بات کر رہا ہوں کہ ایشو یہ ہے کہ آپ کچھ ہی کو ضرورت نہیں سر آپ بھی نادرہ حصہ رہے ہیں یس میں آپ کو اگزیٹ بتاتا ہوں اگر آپ نے اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں دی اتنا بڑا سکیم تھا سکینڈل چیرمن نادرہ کو صرف نادرہ آرڈرنرہ اس کو انکواری چیئرمن اتنا زیادہ ہم نے اس کو پولٹسائز کر دیا سر وہ ہے اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کر رہا ہوں اس بات سے میں اپنے پوائنٹ کو سپریم کورڈ اور ہمارے اپیکس کورڈ کی چیف جسٹس انہوں نے بھی اس بات کو واپس کیا ہے اس کو اور اسی وجہ سے انہوں نے بہت 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 جنرلائز تھا اس کو مطلب اس کی جو بھی جزیات ہیں وہ تو بات کی بات ہے لیکن اپنے اخباروں میں پڑھا ہوگا اپنے میڈیا میں دیکھا ہوگا بڑھ صاحب کی بات درست ہے جمیل صاحب آپ سمجھتے ہیں بڑھ صاحب جس طرح کہہ رہے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے جس کے اندر وزیراعظم صاحب دونوں مل کے اپوزیشن ملا لے گی تو وہ کیا کریں گے یہ بات نہیں کرتے کون سی بات یہ تو نے ہے اس قوم میں اگر یہ پروسس شروع ہو گیا تو اس میں یقینا ان کو کسی رخ پلے جانا ہوگا یہ دونوں چھے چھے آدمیوں کی کمیٹی میرا سوال کا حصہ رہ گیا اب سبجھتے کہ وہ جو ہینگل کرنے والی پوزیشن تھی اس میں سے نکر تائیمن سپیس میں یہ بہت اپنی لائن اپ دیکھیں میں اس لئے ڈیوائیڈ ہے کہ وہ کرپ لوگ راجہ صاحب پر پیپل پارٹی کرپ دو کرپ مل کے کیسے آپ اس کو اگری کر رہے نا سیکنڈ کر رہے ہیں کہ جو مسلم لی قنون کی حکومت نے جس طرح ان کو ٹرپ کر نے کے لیے ڈیلی ٹیکٹس کی تو ٹرپ ہو گئے چاہے عمران خان نکلے گا قادرین نکلیں گے میں پاکستان کی عوام پاکستان کرتا ہوں آپ بھی ریپرزنٹ کر رہے ہیں بٹ صاحب بھی سمجھ پاکستان کی عوام سڑکو پر نکلیں گے اگر نہیں نکلتے تو بھی نی چاہتے ہمیں جوتیاں پڑیں یہ لوگ لوٹیں پاکستان کو کھا جائیں یہ زیادہ اس میں نہیں نہیں انہوں نے جس طرح کہا انہوں نے کہا جو کامپلیکیشنز پیدا ہو گئی ہیں یہ حکومت کے لیے بڑا پرابلم کیریٹنگ ہوگا انہوں نے نشان دے کی کہ اپوزیشن کی باتوں کی جانب سے جس طرح اعتجاج یا دھرنوں کی جس طرح کال کی جاری ہے یا ری ایکشن کی کال دی جاری ہے آپ یہ سمجھتے کہ آپ کو نظر آرہا رہا ہے آنے 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 آپ نے تذکرہ کیا جو اس وقت سامنے منظر نامہ نظر آرہ رہا ہے لوگ اتنے نہیں نکلیں گے جتنے کہ چودہ آگست دوہزار چودہ میں نکل رہے تھے اس سے کافی آ جائے گی عوام خوش ہے عوام خوش نہیں ہے سر آپ یہ کہہ رہے ہیں عوام خوش بھی نہیں ہے اور بار بھی نہیں نکل پرگرام کیا آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے کیا کہا تھا بھٹو صاحب کی گرفتاری کے وقت عوام بھار نہیں نکلے جس کے حوالے سے بھٹو صاحب کا یہ خیال ظاہر کیا رہا تھا کہ شاید ان کی گرفتاری کے فوراں پاکستان کے عوام آئے لیکن نہیں نکلے تو اس کو پھر عوام کہتے کہ پی ایم آئے لین حکومت کرے تو پی ایم آئی سر اس کا مطلب یہ نہیں میں کوئی نہیں ہوتا بھٹو آپ دھرنے ہوں گے نہیں آپ یہ کہہ رہے جس طرح جمعیل بھٹو صاحب بھٹو صاحب کی بات جانے کی جانے جو بھٹو جو بھٹو 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 لیں گے آپ سے بھٹو گرمی جو ہاہ حسن جو انفرمیشن جمیل صاحب وہ آن سکرین نہیں دے رہے وہ بھٹو آئی پاکستان کی عوام سے چھپا کر ہمیں انفرمیشن دے رہے عوام کو بتانی کیون نہیں بتانا سحیل صاحب پاکستان کے عوام اس چیز کی بڑی ان کو تشنگی ہے کہ کچھ شائشتیگی کچھ سوبرنیس کچھ ٹھہراؤ تمام چینلز کی میں بات کر رہا ہوں میں اس چیز سے بات وہ ہونی چاہیے جو آپ بریک میں کر رہے تھے بات وہ ہونی چاہیے آپ نے کہا کہا آپ کی ملاقات ہوئی جی جی میری ملاقات تارک ملک سے ہوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں تارک ملک نادرہ کی چیئرمن ویری کامپیٹنٹ پرسن اور سر یہ کیا ہوا تھا اس میں زہر ہے ویریفیکیشن کی جب بات شروع ہوئی تھی تو اس میں نادرہ کی ووٹس کی ویریفیکیشن تھم امپریشن کی ویریفیکیشن وہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں مجھے مکمل کروں سارا جواب آ جائے گا اس کو آپ کی ناظرین کو بھی اس میں اندازہ ہو جائے گا اس میں بیسیکلی ہم وہ قوم ہے جس میں ہم ٹیکنالوجی کے طرف جاتے ہوئے ڈرتے ہیں تارک ملک یقیناً ایک بہت ٹیکنیکلی ساؤنڈ بندہ ہے ورلڈ بینک میں لیکچر دے رہا ہے کیونکہ میں خود یونو کے ساتھ کنسلٹنسی کر رہا ہوں مجھے پتا ہے یونو کے باقی اداروں میں جا کے دے رہا ہے باقی فورنس پہ جا کے دے رہا ہے ان چیزوں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بات تھم امپریشن کی جب ویریفیکیشن آئے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تو ہمارا اس اس معاملے میں بہت جو خاص طور پر جن کی کوئی تھوڑی سی گری ایریا ہوتی ہیں سیاستدانوں کی وہ تو اس سے بلکہ بہت دورا ابھی بریک کے دوران جو بڑسا بھی ذکر کر رہے تھے میں نیسر وہ جو انہوں نے کہا آپ تمہید نہ باندے نا آپ پروگرام کے اندر باقی آگے چلتے آپ کو جو ملاقات ملاقات میں کیا آپ سے بات ہوئی تھی وہ کہتے ہیں کہ فسانے میں حقیقت سے زیادہ حسن ہوتا ہے حقیقت کو برائے مسلحت افسانہ کہتے ہیں یقیناً کون نہیں کہتا کہ پاکستان میں دھاندی نہیں ہوتی ہے سر پھر آپ دیکھیں پھر آپ سیاست دھاندی نہیں ہے جو ملاقات تمہیں بات دی ہوئی وہ بتائیں وہیں پہ ہوں گا آؤں گا ہوں گا ہوں گا جہاں پہ ہماری بریک میں بات ہو رہی تھی آپ مجھے یہ بتائیں میں اسی طرف آ رہا ہوں لیکن اس ٹیکنیکل انداز سے آپ مجھے کیونکہ اب اس لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں آپ کا چینل اس ٹیکنیکل انداز سے تاکہ ہر ایک اس بات کو فالو کر لے اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے تو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کو بہت ساری چیزیں بالکل واضح ہو کے آ جائیں گی تارک ملک وہ آدمی تھا جس نے سٹینڈ لیا تھا کہ اس ٹیکنالوجی کو آپ استعمال کریں اس کے ذریعے میں آپ کو وریفائی کر کے دوں گا اس لحاظ سے ظاہر ہے جو جالی ووٹ آپ اس کی بات کر رہے ہیں اس کو جب تک کہ آپ ایکسپینڈ کر کے نہیں بتائیں گے اپنے لوگوں کو کہ آپ کسی کانسٹویشنزی کانسٹویشنزی کونسٹویشنزی 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 یہ تو ڈیمانڈ کی نا؟ اس میں یہ ہی ہو جائے گی. سگی تو ڈیمانڈ جی. کہ آفسر کو کسی سرکاری آفسر کو آپ یہاں کر لیں یا آپ کسی کسی سے صحیح کام کے لیے اگر وہ اسٹینڈ لے تو اس کا ٹرانسفر ہو جائے گا. یہ ہی سسٹم میں خرابی ہے. یہ ہی ہم ادارے سے پہلے بات کریں. میں انہوں نے کیا کہا تھا آپ سے کیا کون سا پریشر آیا تھا؟ حکومت کا پریشر آیا تھا نا دیکھیں ہمیشہ حکومت کا پریشر آتا ہے. کس کی گورنمنٹ تھی؟ جس کی بھی حکومت ہو. میں تو دیکھ ہم آپ کے ناظرین سے انصاف نہیں کریں گے. اگر ہم یہ نہیں بتائیں کہ یہ پچھلے تین دہائیوں سے بلکل اسی طرح پریشر چل رہے ہیں اور اسی طرح سے غلط غلط بھرتیاں ہو رہی ہیں تین دہائیوں میں. اب اپنے پروگرام کے ٹاپک اور اس پہ آ جاتے جواب کیوں پر بڑھ صاحب نے ایک بڑی بات صحیح کی تھی کہ اگر اس طرح ہی اور لوگ سڑکوں پہ اس طرح نکرنا شروع ہو جائیں. نکلیں گے آپ کو لگتا ہے کہ بڑھ صاحب نے کہا کہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا حکومت کے اوپر. آپ نے دوزار چودہ میں جس طرح ہوا دیکھیں فرق ضرور پڑتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ دوزار چودہ میں جس طرح متزلزل ہو گئی تھی حکومت اور اس فقت اگر سیاسی سپورٹ نہیں ملتے تو یقیناً کافی متزلزل ہوئی تھی. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. کوئی دنیا کی حکومت ہو اگر اتنی بڑی تعداد نوکی اور انسانوں کا سمندر نکل آئے. لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگر روایت پڑ گئی حکومت چینج کرنے کی تو یہ روایت بہت زیادہ خطرناک ہوگی. اب بتائیں طریقہ کیا ہو. اگر فرس کریں آپ بتائیں آپ عوام کو. دیکھیں تین ہی طریقے ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے کانسٹیوشنل. ایک ہوتا ہے ایکسٹر کانسٹیوشنل. جو بریک میں بھی آپ بات کرے تھے. اور ایک ہوتا ہے ان کانسٹیوشنل. کانسٹیوشنل آئین کے تحت. ایکسٹر کانسٹیوشنل کیا ہے کہ اس میں کوئی آدمی جائے. ہم میں سے کوئی شہری جائے. اپیکس کورٹ میں. اور وہاں جا کے التجا یہ کرے کہ جی اس ملک میں دستور ہے اور دستور کے مطابق ہم نے یہ مردم شماری کرانی ہے. سینسس کرانا ہے اور الیکٹورل ریفارم کرانا ہے. بیفور وی گو ٹو دی الیکشن. اب سینسس کرانے میں. ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سال سے کم تو لگ ہی نہیں سکتا سینسس کرانا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن سے کبھل یہ کام ہو پائے گا. تو اپیکس کورس. جس کے اوپر سبریم پورٹ نے بقاعدہ نوٹس لے کے. میں نے بہت سارے سینسس کروائی ہیں. اس پہ نہیں ہو سکتا. نبے دن میں یہ سینسس کا کام ہوئی نہیں سکتا. میں نے بہت سارے سینسس اس ملک میں بھی اس میں انوالو رہا ہوں اور باقی میں جی بقوام میں متحدہ میں تھا. جی تھرڈ آپشن تو ظاہر ہے ہم پہلے اس قوم نے دیکھا ہے تین دفعہ مارشلہ کا جس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں لیکن اس چیز کو بھی آپ اپنے ناظرین کو بتائیں اس چیز کو بھی اپنے ناظرین کو آپ بتائیں کہ دنیا کا منظرنامہ کیا ہے؟ ایک آپسن یہ ہے کہ ویدن ہاؤس چینج کریں وہ وہاں نیشنل گورنمنٹ بھنے گی. وہ کانسٹیوشنل ہے. آپ سٹیپ ڈاؤن ہو نیا گروپ بنے اور میں بھی اور وہ سب سے پیسن. نیشنل گورنمنٹ کیوں بنائیں؟ نیشنل نیشنل گورنمنٹ میں جب تک ایک اچھے منسٹر نہیں بنیں گے یہ ایک اکومت بنے گی اچھے منسٹر کیا بنے امریکہ سے امپورٹ کرنے ہیں؟ نہیں ان میں بہت اچھے لوگ جو ایلیکٹڈ میم پردین تین سو سو آلیس کا ہوس ہے اسی میں سے منسٹر بنے ہیں؟ نہیں ان میں سے سینٹر اور منسٹر میں سے ہینڈ پکڈ بیانڈ رپروچ لوگ ہیں۔ سر ریزن کیا ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ حالاتیں، حکومت کی معاملاتیں وہ چل رہے ہیں۔ ملک کو تباہ کرنے دیں۔ نہیں سر کس طرح ہو رہے ہیں؟ مجھے بتائیں نا۔ مزیراعظم صاحب اٹھالیس دن بھار تھے، اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے دیکھا جائے، عوام کی جانب سے دیکھا جائے، کہیں آپ کو ایسے معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر لیا۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہماری عوام کو تو بیچاروں کو کیا ان سے جا کے پکڑ کے تھام امپریشن لگا لیتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان کی ریسیپی کیا ہے؟ اس وقت نیشنل کامنٹ بنائیں، آپ الیکٹرال ریفارم کریں۔ سر ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ تو بتائیں نا عبام کو۔ سر یہ تو آپ کے کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا؟ آپ کے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ اور سر طریقے کار کیا ہوگا؟ وہ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ ایک بات جو آپ نے کہا نا، آپ نے یہ کہا نا، خرابت لوگ جو ہیں، وہ گریفت میں لیے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں؟ ایک دو لوگوں پکڑا ہوئے ہیں؟ پی ایم ہن پی ایم ہن کاضی کیا جاری ہے؟ اور صورت میرے ہیں، وہ کسی کو پکڑا ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس لیسٹیں نہیں، آپ کے پاس تظریروں نے تو پکڑا ہوایا، ایک بے نہیں پکڑا ہوا ہے، سر بے瞎 ائسے گمائے نہیں پکڑا ہوئے، ایک بے نہیں ہےنے، ایک بے نہیں ہے، اس کو اس شرم کرنے غcium بیدا ہو گا، انزل نچان کے پر ایم ک openings پہاتی ہے، ہم نے دیکھا کہ پینتالیس دن کا اگر میں غلطی ہوں میں یہ تحصیل کیجئے گا پینتالیس روز کے یوم جو درکار ہوتے ہیں ستائیس کو ختم بھی ہو رہے ہیں چند دن رہ گئے ہیں باقی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام حالات میں وزیراعظم صاحب کی غیر موجودگی میں ہم نے یہ دیکھا متحدہ اپوزیشن نے جن ناموں کا فیصلہ کرنا تھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس پر متفق ہو چکے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ وہی دھانلی کے جو قصیدے جو پہلے پڑے جاتے تھے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے میرا خیال ہے کہ ہم اپنے تمام ادارے اور اپنے قوم پر بھروسہ ہم نے کم کرنا شروع کر دیا ہے مطلب قیاس آرائیاں اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو صرف تعلیٰ لگا دیا جائے ہر چیز کو اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے coming back to that electoral reform, electoral reform ایک constitutional requirement ہے election سے پہلے آپ نے census بھی کرنا ہے یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی دوہزار اٹھارہ کے election سے کب یہ ممکن نہیں ہے یہ کوئی بھی چیز نہیں ہوگی دوہزار اٹھارہ تک تو اگر ابھی اسے شروع کرے تو شاید ہو جائے اس لیے اگر انہوں نے نہیں کیا سینسز تو یقیناً constitutional requirement پوری نہیں ہوگی اور جب constitutional requirement پوری نہیں ہوگی تو پھر اپیکس کوڈ کو یہ اختیار ہوگا ظاہر اس نے interpretation کرنی ہے نا کہ constitution کی یہ article اس کی requirement پوری نہیں ہو رہی ہے جب تک یہ requirement پوری نہیں ہوتی ہے election وہ نل ان وائیڈ ہوگا پھر کیا ہوگا اس کے بعد اس کے بعد سپریم کورڈ نے سینسز کے بارے میں سو موٹر لے لیا ہے اور اب میرا خیال ہے یہ کرائے گی سینسز کو کرائے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے سر وہ ہوتا ہے پچھلے سال ابھی لیے اس لیے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سپریم کورڈ پہلے سے اس معاملے میں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو بجٹ بھی مطلب غلط بنتا ہے جب آپ کے پاس سینسز نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کی requirement کیا ہے آپ estimate نہیں کر سکتے لیکن حریصہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام معاملات جس طرح opposition حکومت کے against کھڑی ہوتی جا رہی ہے اور اس کے بعد اگر ہم یہ بھی دیکھیں electoral reforms کے ساتھ ساتھ نئے election جب آپ ہونے کے قریب آ رہے ہیں census کروانا election commission اپوزیشن کی جو بات ہے ایک دعا پھر آپ کو یاد کرا دوں opposition والے سب کہتے ہیں کہ ہم سارے united ہیں ساتھ کہتے ہیں ہم جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے تو کانی ختم ہو جاتی ہے اچھا لیکن آپ حریصہ سمجھتے ہیں یہ تمام معاملات جو ہے وہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں گے بالکل خوش اسلوبی سے حل نہیں ہوں گے میں آپ کو یہی بار 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 بتا رہا ہوں یہ نہیں bank upon ہے یہاں کوئی نا کوئی آرمی کو بدام کیا جائے آرمی نہیں آ رہی ہے issue یہ کرنے میں یہی ریسیبی کی بات کرتا ہوں کہ ان ہاؤس کے اندر پاکستان کے لیے بہتر ہے دیکھیں اگر نہیں یہ پاکستان کے دوری ہے سنتار ادھی کا ذکر نہیں آیا تو انصاف نہیں ہو سکے گا اچھا میرے خیال میں میرے خیال میں سر اگر یہ ہم یہ کل ایک جملہ میں بتانا چاہتا ہوں دیکھیں وزیراعظم نے آ کے سب سے ایک بہت امدہ اور اچھا بیان دی ہے ان نے یہ کہا ہے کہ سیاسی معاملات جو ہیں ان کو سیاسی طریقے سے آپ حل کریں اس لیے انہوں نے اسحاق دار کو اسحاق دار کو نمبر وائن سٹوچ ہے جو اس نے جو بھی کیا ہے چھے ہفتے پہلے لیٹ کیا ہے وہ سٹوچ تو نہیں ہے فنانس منسٹر ہے فنانس منسٹر کی کیپیبلیٹیز ہیں کیا ہم نے دیکھا پچیس سال دے پی ایم ایل 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 کو فنانس منسٹر کیا ہے میں وائنڈ اپ کے لیے کہا جا رہا ہے میں چاہوں گا جس طرح جمیل صاحب نے بھی ذکر کیا وقت کی کمی کی ویسے پروگرام کے اس حصے میں ضرور میں چاہوں گا کہ فخر پاکستان محسن انسانیت عبدالسطاریدی صاحب کے حوالے سے ضرور ڈسکس کیا جائے سہارے صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں آپ تینوں حضرات سے ایک ہی میرا سوال ہے آپ ہی سمجھتے ہیں کہ جو کمی عبدالسطاریدی صاحب کے جانے سے پاکستان کو آئی ہے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ پورا ہو سکے گا کبھی فل ہو سکے گا کوئی ان کا آلٹرنیٹف ادارہ ہو کوئی شخص ہو یا کوئی حکومت بات کریں آپ ہی سمجھتے ہیں کہ وہ جگہ لے سکے گی اور دوسری بات جو کام حکومت پاکستان کو کرنا چاہیے تھا فلاہی کام بلا تفریق بلا تعصب تمام چیزوں کے وہ کام ایک شخص نے ابتدا کی اور پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوایا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ ان کا جو خلا ہے وہ پورا ہو سکے گا کبھی بھی ان کا خلا تو کوئی پورا نہیں کر سکتا ایڈی صاحب ایڈی صاحب کر سکتی ہے کہ اس کو مشن کو قائم کریں جو کہ ایڈی صاحب ایک تو ایک ان کو جو بھی آپ نے اوار دینا ہے وہ تو اور بات ہے ان کو ضرورت نہیں تھی اور پوری دنیا نے اس کو اکنالیج کیا گنی وزر ریکارڈ میں ان کا نام آیا وہ بات تو ٹھیک ہے میری خیال میں ایک بہت بڑا ہسپٹل جو ہے ایڈی صاحب کے نام سے گورنمنٹ کو بنانا چاہیے اور اس میں کوئی گورنمنٹ انوالمنٹ نہ ہو ایڈی سینٹرز کو وزیراعہ سندھ اور کے پی پی کے لینڈ انہوں نے دی ہے اس کو چلانا چاہیے انہوں نے کہا کہ اسلامباد کا ائرپورٹ بن رہا ہے ایک اور جو چیز سیجیکشن پاکستان کی عبام کی جانب سے آ رہی ہے کہ عبدالسطار ایڈی صاحب کے حوالے سے ایک دن ضرور منایا جا اپسولٹی منانا چاہیے ہماری تھوڑی سی اس میں ایک ملال جو رہ گیا ایک ملال جو رہ گیا کہ انہیں ضرورت نہیں تھی وہ فقیر آدمی تھے ملنگ آدمی تھی لیکن نوبل پرائیس ان کو نہ ملنے میں میں سمجھتا ہوں اس میں بتدری جتنی گورنمنٹس ہیں انہوں نے اس کو اس انداز میں پروڈجیکٹ نہیں کیا نوبل پرائیس کی جو عبدالسطار ایڈی صاحب کو ضرورت ہوگی نہیں ان کو ضرورت نہیں تھی اس قوم کو دیکھیں اس کو عبدالسطار ایڈی کو ہیڈ آف سٹیٹس کے فینرل پر آنے کی ضرورت تھی لیکن مدر ٹریسا کے اس میں تئیس ڈگنیٹریز آئیں جس میں پانچ چھ ہیڈ آف سٹیٹس آئے تھے ہمارے پاس کیا ہماری ایفرٹ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مدر ٹریسا سے زیادہ جو ہے یقیناً میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہمیں یقیناً اس انداز میں پروڈجیکٹ کرنا چاہی تھا جو ہم نہیں کر سکیں مجھے معلوم ہے نوبل کمیٹی کیا ہوتی ہے لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ ہو سکتا تھا دہرحال ان کی دیکھیں ایدی کے لیے بہترین ریوارڈ جو ہے وہ حکومت اس طرح دے سکتی ہے کہ جس کام کے لیے انہوں نے ابتدا کی تھی وہ کام جو ہیں وہ حکومت کے کرنے کے ہیں غریب عوام کا خیال کرنا ہسپتالوں کی حالت بہتر کرنا جابز لوگوں کو دینا انصاف دینا انہوں نے منشن کہا تھا کہ ہر شہر میں پانچ سو کلومیٹر کے اوپر ایک ہسپتال بنانے کی ان کی خواہش تھی اگر جو کام حکومت کے کرنے کے ہیں اگر ان کے جو مشن تھا جس کام کے لیے وہ میدان میں اترے ہوئے تھے جو وہ کام کر رہے تھے وہ کام تھے حکومت کے کرنے کے ابھی سمجھتے ہیں وہ کنٹینیو کیا جائے گا نہیں حکومت کو چاہیئے نا کہ آج سے ان کے اوپر کام شروع کرنے کی انہوں نے کہا کہ جب بھی میں نے بات کی حکومت سے مجھے پاکستان کی عوام نے سپورٹ کیا کہیں اور کسی ادارے آپ کو لگتا ہے کہ عوام پھر بھی ان کا ساتھ دے گی مرنے کے بعد سب کوئی نام سے نوازنا اور یہ کرنا بہت بہت شکریہ آپ تمام پینلس کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ناظرین اس کے ساتھ اپنے مزوان راہ حسول کو اجازہ دیجے اپنے بہت کال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی